یہ اشارہ نہیں ملتا یہ صحابہ نے نجد دیا اور کیونکہ وہ علاقہ عرب ادا کا سارے خطہ کا مشتمل تو یہ نجد صحابہ کے ذاقے میں وہ نجد نہیں تھا پر نبیل السلام اگر وہ نجد ہوتا تو آپ سے فرم کا جواب کچھ آ رہتا آپ کو یہ جواب دینا آپ نادر جوہے ہیں اس سے نادر ہوتا ہے کہ صحابہ کی جو مراد تھے اس سوال سے آپ نے وہ جواب دیا یہ ممکن نہیں ہے نجد اسلام سے کہ صحابہ کی مراد نجد احامہ ہو اور نجد احامہ کے جواب نجد احراب ہو یہ تو دین اسلام پر اتحاد ہوگا ہر خطہ حالہ ہے شام کو بھی شام نے نہ کہا ہر خطہ حالہ ہے شام بھی ہمارا یمنی مراد نجد بھی ہمارا ساری سنسلیں ہماری ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کا نام لے رہے تھے اس علاقے کا نام لیں کہ عرب کے قریب کے علاقوں کا نام بھی لے رہے تھے بلکہ دور کے ملکوں کا نام لے رہے تھے تو اسی کے ساتھ دور والے کوئی چھوڑا جا ستا بارک اللہ رہے تھے بارک اللہ رہے تھے قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الْوَاسْتِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ بَعْرَحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْنِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا حَدِّثَنَا حَدِثًا حَدِثًا حَسَنًا قَالَ فَقَادَرَنَا إِلَيْهِ رَدُنٌ فَقَالَ يَا بَعْبِ الرَّحْمَنُ حَدِّثْنَا عَنِ الْقِتَالِ فِلْفِتْنَةِ وَاللَّهُ يَقُولُ وَقَادِلُوهُمْ حَدَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً فَقَالَ هَلْ تَدْرِي مَالْفِتْنَةُ تَكِلَتْكَ أُمُّ إِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ رَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاطِدْ الْمُسْرِكِينَ وَكَانَتْ دُخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ تَقِطَالِكُمْ عَلَى الْمُّلِقِ احسن سید یہ سعیتن جو بھائی فولمائی تَقِبُونِ مِنسَةً وَاتنَةً خَرَجَ عَلَيْهِمْ عَبْدِ اللَّهِ بِن عَمَر صحابی رسول اللہ بن عمر ہمارے احسن سائے فَرَجَوْنَا يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا حَسَنَا اور ہمیں ایک توقع ایک قائم ہوئی ہماری کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں گے نبی رسول اللہ کے فرامین سنائیں گے تو ہم گویا سرافہ اشتحاق ہو گئے ان کا استقبال اور اس سماع علیم کے شوق میں ہم خوش ہوئے چنانچہ ہم انتظار میں تھے آپ کو حدیث سنائیں کہ پھر ہم کو حدیث کا مظاربہ کریں یا کوئی سوال کریں فَبَعَدَرَنَا فَبَعَدَرَنَا اِذَا رَجُرُ ایک شخص ہم سے سبقت لے گئے سوال کرنے ہم سوال کرنے کا سوچ گئے تھے یا آپ کوئی علیم کے انتظار میں تھے حکیم تھا حکیم نامی شخص ہم سے سبقت لے گئے اور پہلے میں برحال عبداللہ عمر کی طرف اور کہا کہ یا اب عبد الرحمان کنیت ان کی حدثنا اندر قتال فتنہ فتنہ میں قتال کے بارے میں ہمیں بتاؤ فتنہ میں قتال جو فتنہ میں جو وہ فتنہ جو قتال پر مشلمن ہو اس فتنہ میں داخل ہونے کے تعلق سے ہمیں کچھ بتاؤ کوئی علم دو کوئی حدیث سنو اللہ فرماتا حد تعلیم فتنہ کہ فتنہ کو ختم کرنے کے لئے قتال کرو اس شخص کی بیت میں کھوٹ تھا دل میں کھوٹ تھا اور یہ جو اس نے سوار کیا ابن عمر برطاق تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں شامل تھے جو فتنہ سے دور تھے اور کسی قتال میں شریک نہیں تھے اور کسی جونات میں شامل نہیں تھے تو اس نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ فتنہ اگر ہو تو فتنہ کو رد کرنے کے لئے قتال کرو اور آپ قتال سے جو کردے ہیں قتال سے آپ بچ رہے ہیں ان صحابہ میں شامل ہیں جو قتال میں شامل نہیں ہیں وہ فتنوں میں تاخل نہیں ہیں یوں شخص تحتان تھے عمر رضی اللہ عنہ حمد کہ قرآن تو کہتا ہے وقادر کو حتی اگر دونے فتنہ کہ فتنہ اگر ہو تو قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے تو آپ کو قتال کرنا چاہیے تھا فتنہ کو ختم کرنے کے لئے لیکن آپ قتال سے علاق ہے دور ہیں اور محتضل ہیں یہ اس کا اعتراض تھا فقاد آپ اس کا اعتراض سمجھ گئے فرمایا کہ حل تدری بل فتن ساکلت کا علمک تم جانتے ہو فتنہ کیا ہے انما توانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یخاطر مشرقین اللہ کے گارے بھمبر فتنہ کی سرگوبی کے لئے مشرقین سے قتال کرتے تھے کفار سے قتال کرتے تھے وقامت دخور پی دینی فتنہ اور ان کے دین میں داخل ہونا ایک فتنہ تھا یہ دو چیزیں ہیں ایک مشرقین کا دین شرق یہ فتنہ اس کی سرگوبی کے لئے اور کھاکلا کھمہ اور تخمیل کے لئے اللہ کے بارے کے نمبر قتال کیا کرتے تھے اور یہی قرآن کا حکم ہے وقامت دخور پی دھو حتی اللہ تکونا فتنہ اس فتنہ کو اس کفر کو اس شرق کو مٹھانے کیونے قتال کر دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان کمزور ہیں اور کفار ان پر لانے ہوئی کسی اناخر اور وہ ان کو زبرتسلی ساتھ لیتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے دین اور علامے کی کوئی نہیں کرتے ہیں ان کو بچانا کفار کے تصمیل سے اس پر یہ کتال تو یہ کتال ہے فتنہ کو ختم کرنے کی یہ دو محلیتوں کا فتنہ تھا اللہ کے بارے کے دور میں جس کے خاتنے بھی کتال ہوتا تھا بلائیسا تو کتال ہو حلال ملک آج کے دور میں جو جس کو تم فتنہ کہہ رہے ہو یہ فتنہ کفر یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ فتنہ اقتدار کی بندر بات اقتدار کی رسطہ پشی ہے ایک جو آپ اپنے نہیں چاہ رہی دوسرے اپنے نہیں چاہ رہی تو اقتدار کے حضور کینے کتال اس کتال سے دوری یہ فتنہ ہے اسے نطلب رہو لیکن انہیں پرغمبرلہ السلام کے دور میں جہاد میں شرکت کی کتال میں شرک ہوئے کیونکہ وہ کتال کفار کے ساتھ تھا اور مشرکین کے ساتھ تھا خلاشہ جواب یہ ہے کہ کتال کفار کے ساتھ ہو مشرکین کے ساتھ ہو یہ مضلوب ہے لیکن کتال اگر آپس میں ہو اور اس کا حضر جو ہے وہ اقتدار کا حصول ہو یہ مضلوب نہیں ہے یہ فتنہ ہے اور اس سے دور رہنا ضروری ہے تو یہ وقاتلہ کی ضمیر جو ہے یہ کفار کے دور رہو جی باب کے ساتھ مناسبہ حضیح حضیح کی مناسبت باب کے ساتھ مناسبت پھلکل واضح ہے کہ یعنی مسئلانوں کو آپس میں اقتدار کرنا یہ فتن ہے اور یہ اقتدار اس کا مقصد ہے اقتدار احصول یہ فتن ہے یعنی پھرکی اقراض نہیں آتا صحابہ پر جو صحابہ کی دو جماعتیں بڑی جن کے جمل جن کے صفیر کیونکہ وہ سارا محملہ جانبین سے اجتحاد پر خائم تھے اور مجتہ لیکن بعد میں جو کتال کسی سے لئے شروع ہوئے ان میں زیادہ تھا جو اقتدار کا احصول اس کی چاہت یہ چاہت صحابہ میں نہیں تھے ایک تعمیر تھی ترون طرف سے جو آگے آئے گی انشاءاللہ وہ مقصود تھے اور وہ قابل موفی لیکن اگر یہ بات ظاہر ہو کہ یہ مرائی یہ کتال صرف اقتدار کے لیے ہے تو وہ یقین فتنہ ہوگا اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اس حدیث میں ہوتی ترکی اس وقت یہ سارا کام کوفہ میں ہو رہا ہے آخر یہ خبری مشریف یہ رات ہے یہ مقصد ہے مقصد ہے بعض الفتنہ التي تموج كموج البحر وقال ابن عینتا انخلف ابن حوشب كانوا يستحقون ان يتمثلوا بهذه الابیات عند الکتن قال ابن عینتا الحرب اول ما تكون فتی تسعى بزینتها لكل جهول حتی اذا اشتاعدت وشب برامها ولت اجوزا غیر ذات حليل شمطاء ينکر لونها وتغیرت مقروهة للشم والتخبیل حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حضیفت رضی اللہ عنہ يقول بینا نحن جلوس عند عمر رضی اللہ عنہ اذ قال ایوكم يحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم في الفتنہ قال فتنہ الرجل في اہله وماله وولده وجاری تکفرها الصلاة والصدق والأمر بالمعروف والنبی عن المنتر قال ليس عن هذا اسأل ولكن التي تموج تموت البحر فقال ليس عليك منها بأس يا امیل المؤمنین ان بينك وبینها بابا مغلقا قال عمر ایوکسر الباب ام يفتح قال لا بل يکسر قال عمر اذا لا يغلب ابدا قد ادل قلنا لحذيفت رضی اللہ عنه اکان عمر يعلم الباب قال نعم كما يعلم ان دون غد ليلة وذلك انی حدثتو حديثا ليس بالأغالیت فهبنا ان نسأله من الباب فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب قال عمر اللہ اللہ ایک نادم رضی اللہ شعور رضی اللہ سکتی ہے ورنہ محفوظ بات یہ ہے کہ یہ شعور جو ہیں یہ عمر بن مادی قرب کے عمر ابن مادی قرب یہ شعور یہ بات محفوظ ہے اور کئی آسانی ثابت ہے عمر ابن مادی قرب قصید سے لیے اشعار کیا سکتی ہے ہر نادم انسان کے طرح اب ایک شخص ہو اور وہ شاب ہو اور ایک نوجوان ریکیوز کے طور بڑھے تو وہ اس سے کیسے کمارا کشیز دار کر سکتی ہے یقین وہ شیطان کی ورغانے میں آئے گا اور فتنہ کا مرتقی ہوگا سمجھو کہ فتنہ اس کا آغادر ہمار ایک نوجوان خوبصور لڑکی جیوانت اور آگے بڑھتی ہے نادانوں کی طرف اور نادان نوڑنا لڑکی کی طرف جس کو جس طرح قبول کرتے اس طرح فتنے کو آراد عمر میں قبول کر لیتے ہیں اور پوری طرح فتنے میں ملفظ ہو جاتے الحرب اول مات مفتیت یا الحرب مبتداء اول مبتداء مبتداء ثانی مبتداء ثانی یہ مات مفتی یہ جمعہ محل خبر میں اور اس کی خبر میں اور دوسر مبتداء خبر سکھل کر پہلے مبتداء کی خبر میں یا پھر اول کو منصوب پڑھو اول اور یہ نصب لزرفیہ ہے اور مقصد بیان یہ ہے کہ ہر فتنے کا آغاز سمجھو کہ نوجوان خوب لڑکی کی مانت ہے اور نادان بہت جرد اس کے لئے بیٹے میں آگا تھے حتی از شکال وشب دیوان بھلت عجوز غیر حلیل حتی کی جو فتنہ بڑک اٹھتا ہے اور بھائی جاتا ہے وشب دیوان اس کی چنگاریاں خوب اٹھتی ہیں اور اس کی چنگاریاں اول کر اور اس کے شعر بھرد ہو ہو کر دنیا کو لبیر میں لے رہے جلال ہے تو بھرد 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 اس طرح جاتے وہ عجوز بن چکے عجوز بڑی عورت بڑی عورت غیر عدد حلیل جو شعر کے بھرد یعنی ایسی عورت جس سے کوئی شادی کرنا نہ چاہے جو ہمیشہ بغیر شعر کر رہے مانا برصورت قبی جتنے ایک قباہت ہو سکتی ہیں ان تمام قباہت کا مرک یعنی غیر حلیل جس کا کوئی شعر ہی نہ ہو جس کو نکاح کر ان کو قبول نہ کرے یہ فتنہ کا ان اس کا ان جان آغاز کیا ہے خوبصورت اور نوجوان اور جو پوری طرح یہ فتنہ لوگوں کو بیٹ میں لے رہتے اور لوگ تباہ ہو سکتے ہوتے ہیں پھر وہ فتنہ پلٹتے ہے کس طرح ایک پوری عورت کے روح میں جو کسی کی شمطہ جس کے سر کے پال سفید ہے شمطہ سر کے پال سفید ہے عجوز کی صفت ہے عجوز شمطہ یکیسی بڑی ہے جس کے سر کے زیادہ پال سفید ہو سکے اور بکھر کر بڑے طبی اور بڑے مالک ہو رہے نبی اسلام کے حدیث اشین تن ذان یعنی تین ہیں اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دردنا پر ازام ڈال دی ان میں سے ایک ہے اشین اشین وہ شخص ہے جس کے سر میں سفید بار نمودار ہو نہیں وہ کم ہو یہ دی دی ہوں وہ شخص اگر زنہ کی در مائل ہے زنہ کی صورت رہتا ہے اور اس کی گندی پراگندہ سوچ تو انہیں اس شخص کو پاک نہیں کرے گا کہ بڑھا پی کے بھا مجرد جبکہ قواہ اس کے برطل میں شکی اب بھی وہی سوچ وہی ایک رغوط اور خواہش اس کو نہ پاک کرے گا نہ اس کو دیکھے گا تو اشین اور شمطہ روپے جس کو کوئی شہر نکاح کے لئے قبول کرنے کے دیان نہیں اور سفید بانو والے اس کا رن بھی انتہائی گندہ نا خواہل خبول اور وہ تدریب ہوتی ہے نا پسندیدہ نہ سنجھ نا بوسی نا خبول کرنے کسی کے حاصل خواہل خبول کوئی کوئی اس کو پسند نہیں کرتا کوئی اس کو خبول نہیں کرتا یہ ہے فتنہ یہ ہے مسلمانوں کے فسادات اختلافات جن کو فتنہ کہا گیا کہ یاد رکھو فتنہ کا آغار ایک رنگینی کے ساتھ ہوتا ہے اور فتنہ کا انجام برماتی کے بات انتہائی کبھی سور میں ہوتا ہے اور کوئی اس کو قبول کرنے کی تیار نہیں ہوتا لیکن جو علماء ربانیین جن کے سینے علم فحی سے روشن ہیں منفر ہیں وہ اغاظ امر ہی سے فتنہ کو ایک بوڑی نا پسندیدہ اور قبی روم کے طور پر دیکھ لیتے ہیں اور پہجان لیتے ہیں اور اس سے بچ جاتے ہیں لہذا فتنوں سے بچاو اور مقصود ہو تم اہل علم کا ساتھ دو جو اہل علم اللہ کی وحی کا علم رکھتے ہیں اور ان کے سینے نور وحی سے منفر ہیں جب تک دین کی معرفت آپ کے پاس موجود ہے اس وقت تک کوئی فتنہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے اس دین کی معرفت پر آپ کبھی ہو جائے یہ فتنوں سے سلامتی کا سلسل عظیم راست حدیث کا حروف ہے حضیف کی روائے سے امیر مومن ام خطاب رضی 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 تو آپ نے اجانک سوال کیا کہ فتنے کے بارے میں نبی رضی کی حدیث یا آپ کا فرمان کس کو یاد کی سے بارے رہے ہیں تو زیفہ نے کہا فتن تو رجوع فی اہلی ومالی ولدی وجاری تکفیر وصلا وصلا ورامر ونہیر دنوں کا ان کی چال یہ تھی کہ بھیانت فتنوں کا ذکر نہ ہو اس لیے بھی ذکر نہ ہو کہ یہ امیر مومن عمر من خطاب کا دور اور یہ دور بھیانت فتنوں کے بارے مال کے بارے اولاد کے بارے پروسی کے بارے کوئی فتنے ہے کوئی معصیت ہے تو وہ گناہ نہ نہیں تو قفر وصلا 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 نماز بڑھتا صدقہ دیتا نیکی کا حکم دیتا تو یہ نیکیان فتنہ کو مٹھا دیتا یعنی آم کا فتنہ کہ بس بیمی کے بارے میں کوئی ظالمانہ روئیہ ہو جو اس کی جائد نجائز خواہی جو پوری کرتا ہو اس کے حسن کا فریفتہ ہو ہر بات مانتا ہو اچھی ہو یا بری ہو مطابقہ مخال جنگ ہو قبول کرتا ہو تو یہ انحراف اور معصیت ہے یہ اہم کا فتنہ اولاد کا فتنہ اتنی محبت ہے کہ ان کی خواہشات کو پورا کریں یہ نہ سوچیں کہ ایک قدیم سے تعلق ہے بھی یا نہیں ہے ہر بات مانے جات بیجات ہر بات مانے یہ مال کا فتنہ کہ اس کو کمانے کیلئے تقسم کیلئے حلال و حلال کی طبیزیں مٹھا جالے اور مال کی محبت اور فریس اس کے دری میں داخل ہو جائے یہ مال کا فتنہ ہو سکتا پورسی کا فتنہ پورسی کو عذیت پہنچ جاتا ہے اس کو تن کرتا ہے اس کو عذار دیتا ہے پورسی کا فتنہ یہ فتنہ ہیں یہ بندے ملائے ہوتے ہیں معصی ان کا کفار موجود آمال صالح ان ملحسانات ہے تو یہ مذہر نہیں حضیفہ کی خواہی تھی جو حوض نار تھی کب از کب یہ دور اس سے محفوظ ہے یاد امیر مومین کے ساتھ نے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے اور یہ صحیح بھی آرہے ہیں امیر مومین نے فتنہ کا سوال کیا اور حضی بن یمان میں چل معصیت ہوتا دکھ دیا ان کا طالب اولاد کے ساتھ آر کے ساتھ مال کے ساتھ اور پروسی کے ساتھ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معصیت فتنہ ایک معصیت انسان کو تن کر رہی یا انسان کے ساتھ چنکی ہوئی ہے موجود ہے وہ اس کا فتنہ اور وہ فتنہ اسے انسان کا انتہان یا کامیان ہو رہے ایک ساتھ بیمار ہوگی کسی نے مشہرہ دیئے فلا درگاہ کر جاؤ وہ حضرت جی آپ کا علاج کریں گے حالکہ وہ علاج شرکی ہے انسان پسر جائے اور وہ نکار موجود موجود فتنہ ہوگی عقید کے تعلق سے فتنہ کی علاج ہوگی جو کہ مہد ہے ایک نیک انسان ثابت خدم ہو کہ وہ شرکی علاج ہوگا میں نہیں جاؤں گا یہ کامیان بیماری چاہے ٹول پہ کرتے بعض سہر کا حملہ ہوتے جاتے ہوگا تو سہر کا علاج کیا ہے اذکار شریع اذکار شریع اور آیات خرآلی آیت سورہ سے شفا ہوگی لیکن علاج نہیں اللہ بندے کا سمع عظمت کوئی کہے فلان جگہ ایک جادیو گھر وہ جادیو کات دے گھر بلکہ جادیو پلٹانے گھر جادیو کات دے گا اور جس نے کیا ہے اس پر پلٹا دے گا اب یہ اتحاد فتنہ ساتھ نے کھڑا اور یہ فتنہ موجود ہر دوسرا گھر اس فتنہ کا نشانہ بنا جو حدیث آمین نے ایو قلب اش رب نوکی تدفی مقتد سندھا وی قلب نوکی مقتد بیتا جنرال ہو گئی دل پر جس نے اس فتنہ کا انکار کر دیا اس کا دل مجلع مصفہ و روشن ہوسائے جس نے اس کو قبول کر لیے اس سندر کی لہروں کی جو صحیح مسلم کے حدیث ہے یہ موجود باہر کی فتنہ ہے ہر باہر کا فتنہ پہلے فتنے کو چھوڑا کر دی سندر کی لہر آپ نے دیکھ کہ لہر اٹھتی ہے بڑی اونچی اونچی لہر اٹھتی اور اس کے بعد ایک اور لہر اس سے اٹھتی ایک اور لہر اس سے اٹھتی کہ سندر کی لہر فتنے نہیں سکتا حدیث مہدہ یہ لہر کی طرف فتنہ اٹھے گا انسان دیکھے گا اور کہے گا حادی مہلکتی یہ مجھے مرمان کر دے گا میں گیا میں اتباہ ہو گیا میں کیسے بجھوں اس سے پھر انہا آفیت دیتا ہے دوسری لہر اس سے بڑی اٹھتی ہے اور پھر انسان سمجھتا ہے اب میں ہلاک ہوا یہ فتنوں کی انظار کا موجل باہر مسلسل فتنے موجود ہیں ہمارے جیلوں میں جو موائل ہیں ایک فتنہ ایک امتحان کیا اس کا استعمال ہے بہت سے لوگ پھتر جاتے ہیں اور بہت سے لوگ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو قدم کا نمبر فتنہ گھروں میں فتنہ بزاروں میں فتنہ باہر فتنہ لیکن آغاز جو ہے کہ موجل باہر کا یہ امیر رمو شہادت شروع ہوا اور پھر یہ فتن تھمے نہیں رکے نہیں برکے چلتے ہی نبی اسلام کے حدیث ہے اگر اگر اٹھ گئی اٹھا لی گئی رکھ دی گئی اور فتن شروع ہو گئی تر تو پھر یہ تر چلتی رہے گی اور کبھی تھمے نہیں اور کبھی رکے گئی چنانچہ میر مومین انہوں انہوں دور رہے گئی امیر مومین نے فرمایا میں تم سے اس فتنہ کا سوال نہیں کر رہا یا اہل مال کا فتنہ یا معصیت وں کا فتنہ اس کا سوال نہیں کر کہ نہیں صاحب امیر مومین امیر مومین اس فتنہ کا اثر کوئی تعلق نہیں وہ فتنہ آپ کو اور اس دور کے لوگوں کو نبیت نہیں دے گا یہ مثالی دور اس موٹ پاہ والے فتنے سے محفوظ ہے آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروا تھا وہ فتنہ اس دروا سے داخل ہو کر آپ حمل آبر ہو جاتا مگر چونکہ دروازہ بند ہے لیکن فتنہ داخل ہو کر آپ پر یہ غیر کڑی نہیں سکتا آپ اس سے محفوظ ہے تو جناب عمر نے سوا کیا یہ بتا دو کہ دروازہ جو بند اس کو کھولا جائے گا یا چاکری سے کھول کر کھول گا اس دروازے کو تورا جائے کھولا نہیں جائے کھول عمر اس کا معنی یہ جو دروا ٹوٹی ہے تو ٹوٹی بند نہیں ہو سکتی پھر ادھا کھولا ہی لے گا وہ دروا رجوع کی حدیث یہ دروا سے امت لم یا رفع یا خیان میری جائے پھر یہ چلتی دے گی امیر مومنی نے یہ فرما یہ دروازے توڑ دیا گئے پھر اس کا دوبارہ بند ہو رہے ممکن نہیں پھر یہ دروا کھلا ہی رہے گا اور فتنوں کی انگار ہوتی ہے میں نے عرض کیا کہ جی ہیں ہم نے حضیف یمان سے گوچھا کہ جناب عمر اس دروازے کو جانتے تھے خال فرما کہ جی ہاں جانتے تھے جیسے یہ جانتے تھے کہ کل سے پہلے رات اگلی کل اس وقت نہیں آئے گی جب تک رات نہ آئے جیسے یہ ان کو یقین ہے اس طرح اس دروازے میں ان کو علم ہے اور پورا یقین مضال کہ امی ان کو حدیث سن رہی ہے اغالیت نہیں سن رہی اغالیت جو غلط سے غلط چیز نہیں خلط مد حقائق شبوحات نہیں سن رہی اپنے رائے نہیں بیان کی بلکہ نبی نبی احلام کے حدیث سے جان کی اور احادیث میں جو حقائق سام میں آتے ہیں وہ یقینی ہوتے ہیں امیر المومنین کو اغالیت کا علم آگر بات نہ کر سک ہو جائے فضل ڈرگ ہبنا ہم درگ خیمنا کے معنی ان نفس اللہ کے مزید سوار کریں ہم ایک سوار کرنا چاہتے تھے من با وہ دوانہ کون ہے جس کو آگے چلن کے تولا جائے گا وہ دوانہ کون ہے ہم نے مسروق کو دی عجدہ بہت بڑے تعوی تھے اور خاص تر ام المومنی عائشہ صدیقہ کے بڑے ملاسم شاکردوں میں سے بڑا ان کا اکرام کرتے تھے بڑا ان کی عزت کرتے تھے بڑا ان سے علم لیتے تھے اور سید عائشہ نے ان کو بے تعاشر علم دیتی تھی آدیس سناتی تھی اور بعض وقت آدیس کا زخیرہ دیکھ واپس آتے تو لوگ ان سے آکر وحدیث بیان کرتے یہ نہ کہتے انعائشہ بلکہ یوں کہتے حتی صادق بلت صدیق حتی صادق بلت صدیق حبیل حبیب اللہ المبرات من فوق سبع سمال آتے اس طرح ان کا ذکر کرتے یہ ان کی محبت اور کثرت علم ان سے لینے کی دلیل ہے تو ہم نے مسلوق سے کہا ان کی ایک عظمت تھی ایک مقام تھا کہ آگے سوال کرے حضیفہ سے مندل باب وہ دروادہ کہوں ہیں عمر انہیں اختار سے نحن ہوئے جن کو آگے چلکے تورا دھائے اس دروادہ کو تورا دھائے گا چنانچہ اس حدیث کی صداقت کب آیا ہوئی جب اس غلام نے نماز کی حال کو شہید کر دیا اور یوں یہ دروادہ ٹوٹا پھر ایسا پھر ایسا پھر ایسا کیوں یہ بند ہونے کی قابل نہیں فتن کھل گئے شروع ہو گئے لیکن جب تک امین 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 خطاب کا دور تھا فتروں کی کوئی مجاہر نہیں تھی مجتمع بھی محفوظ تھا اور آپ بھی محفوظ تھے میرے پیارے پیغمبر نحمان اللہ کے دین میں سخت سخت عمر بن خطاب فترہ کیسے ہے جس قلی سے عمر کا دکر ہوگا بہت شیطان بھاپ جائے کیا مجانے شیطان تو فترہ کی جان کی مجانے شیطان امین راستے کو جو ہمیں تقدیر کر لیتا ہے اس قلی سے گزر دائنی راستے تقدیر کر لیتا ہے یہ نور بن عمر بن خطاب رزی رائن کا بخار اور فیس بوک میں لکھا ہے کہ لا ادخل من باب عمر قرح لیتا ایک سلی جزا اللہ خیر اس کا جواب اس نے دیا ہے کہ رحم اللہ جا عمر رحم اللہ یا عمر یہ فبر من شیطان حیل و بیت ہے جب تو زندہ تھا تب بھی شیطان دو سے بھاگ رہا آئے تو فاد ہو کے قبل میں دفن آئے شیطان دو سے بھاگ رہا حائط من حوائف المدینہ لحاجته وخرجت في اثری فلما دخل الحائط درست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يأمرنی فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقضا حاجته وجلس على قف البئر فتشب عن ساقیه وذلاهما في البئر فجاء أبو بکر يستأذن عليه لینفر فقل كما أنت حتى استأذن لك فوقف فجئت إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت يا نبی اللہ أبو بکر يستأذن عليه فقال ائذن له وبشره بالجنة فدخل فجاء عن يمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکشف عن ساقیه وذلاهما في البئر فجاء عمه فقلت كما أنت حتى استأذن لکھ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ائذن له وبشره بالجنة فجاء عن يسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکشف عن ساقیه وذلاهما في البئر فامتلع القفو فلم يكن فيه مجلس ثم جاء رثمان فقلت كما أنت حتى استأذن لکھ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء يسیبه فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفت البئر فکشف عن ساقیه ثم دلاهما في البئر فجعلت اتمنا اخل وادعو اللہ ان يأتي قالت للمسیب رحمه اللہ فتأولت ذالی تخبورهم اجتمعت هاہنا وانفرد عثمان رضی اللہ عنہ ابو نصرح شید فیزر عن جو اس حدیث کرالی خالج النبی صلی اللہ حائد من حوائد المدینہ لحاجت یہ حائد ومعنہ با حوائد اس کی جمع ہے اور مدینہ میں با موجود تھا اس کا نام ہے عریس عریس اس با کا نام ہے اور قبا کی طرف ہے اور یہ حائد وہی حائد ہے جس کوئن کا ذکر ہونا ہے اس میں عثمان غمیر حضر نے انگلی سے انگوٹھی جو ہے وہ گل گئی تھی اور اسی حائد میں یہ واقع تھا چنانچہ یہ عریس نامی باپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تریف لے گئے بخل تو فی اترے ہی میں بھی آر کے پیچھے چل بڑا یہ صحابہ کی محبت تھی آپ باپ میں داخل ہو گئے اور میں اس کے درماتے بیٹھ گئے بخود تھا اور میں نے یہ فیصلہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اللہ کے پیارے کے عمر کا چونکی دار بھولنے اور پہلے دھونے بھلا بھی اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تھا یہ فیصلہ میں نے ذاتی تھا اب یہاں تھوڑا تناغذ ہے ایک روائے کے لفات ہیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ تم باہر بیٹھ جائے اور درماتے کی نگرانی کرو وہ اب پہلے دینے کا حکم دیا تھا اور یہاں یہ کہ پہلے دینے کا حکم نہیں دیا تھا تطویق ممکن ہے اور وہ یہ کہ پہلے دار کا فیصلہ یہی تھا اپنی طرف سے اللہ کے نبی پہ جب دیکھا باغ میں داخل ہو گئے تو پھر فیصلہ دلی ہے کہ میں یہاں بیٹھوں گا اور چونکی داری کروں گا یہ اس حدیث کا فراملہ اس حدیث میں آپ نے حکم دیا جب نبی نے حکم کو وہ مسائل شریف کی آمد کا علم ہو گیا پھر آپ نے حکم دیا کہ اب تم یہاں بیٹھ جائے وہ یہ دونوں حدیثیں مطابق ہیں تو کوئی تنافض نہیں ہے یعنی یہاں یہ ہے کہ میرا اپنا فیصلہ یہ پہلے تھا آپ کا حکم باپ میں جب اللہ کے ربی نے دیکھا آپ کو تو آپ کو کہا کہ تم یہاں بیٹھ جائے اور بیٹھ جائے فَظَحْمُنُ بِسْلُمَا قَضَعُ حَيَدُوُ مَلْيَا صَلَىٰ قُفْ فِي الْبَيْرِ قُفْ مَلَا حَافَ یعنی کموں کے کنارے مُنْدِئرِ آپ بیٹھ گئے اپنی پنٹیوں سے اپنے کپڑا اٹھا لیا اور اپنی ٹائموں کو کروہ میں اٹھا لیا فَجَعُوا بَقِرِ مِسْتَعْدِنَا لَيْا یَدْخُدْ فَخُلْدُكَ مَا حَنْتَ حَتَّىٰ اَسْتَعْدِنَا لَيْا آپ یہ کھڑے رہے اس وقت میں اللہ کے نبی کا بواہر ہوں آپ سے پوچھوں گا اجازت بھی نہیں تو آپ کو داخل ہوئے دوں گا اگر انہ نہیں میں نے اللہ کے کمی سے پوچھا تو آپ مفرحبا کہ اے جلالہو فَبَشْرِ حُمِلْ جَنَّا ابو مَقَرَ کو آنے کی اجازت دو اور ساتھ ساتھ جنت کی مشارت بھی دے دو آنے کی بھی اجازت دو اس بار میں اور جنت کے بعد کی بھی مشارت دے دو فَدَعَلَا ابو مَقَرَ آگئے فَجَعَا انجبینِ نبی صلی اللہ اور نبی صلی اللہ پوری افتقا کے ساتھ دیکھا کہ اللہ کے گارے سے انہوں نے بھی بین لیاں کپڑا اٹھا ہوا ہے اور آپ نے اپنے پاؤں ٹانگیں کوئے میں لٹکائی ہوئے ہیں ابو صدیق نے بھی اسی طرح کیا اپنا کپڑا اٹھا لیاں اور اپنے جانگیں گھو میں لٹکائے گئے فَجَعَ عُمَرَ آئے فَخُلْتَ قَمَانْتَ ان سے بھی وہی بات ہوئے اللہ کے نبی ان کے پارے بھی فرمایا اِلَحَنَلَّهُ انہیں بھی ارازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو کہ ان کو سعادت حاصل ہوئی جنت کی بشارت کی اللہ کے بیارے بھی غمبر کی بہت سے صحابہ ہیں جن کو فردن فرد جنت کی بشارت دے گئے اشرا مقشاہ کے معروف ہیں لیکن اور صحابہ نہیں جن کے نصر نبی اسلام کی طرف سے جنت کی ہونے کی بشارت موجود ہے یہ حالیہ جنہوں میں کتاب چپی ہے علم و مشرم فی جنت ہمارے بلوچستان کے ایک عالم شیف عطل فور بلوچی حافظہ اللہ ان کی تعلیف ہے انہوں نے بروائدیں جمع کی ہیں جن صحابہ بشارت ملی اور سینتی صحابہ کا ذکر کی ہے سینتی صحابہ جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی اشرا مقشلت معروف ہیں چلان سے اس کے بعد عمر نے بھی وہی لیا اتباع ٹانگوں کو ننگا کر لیا اور ان کو رٹھگا لیا فم تلال قفو اب قوہ کی مندیر ایک طرف سے پھر گئی سمجھے یہ قوہ ہے ایک طرف کی دیوار پھر گئی بیچ میں امام انبیاء تشریف فرمائے دائیں طرف بکر اور بائیں طرف عمر اور یہ مندیر پھر گئی سمجھے یہاں کھڑے ہو اجازت طرف کروں گا پھر بات کروں گا فَقَالَدَ مِسَلُونَ اِرْضِ اللَّهُ وہ جو شہید کیا گئے تھے تو ان کے لیے ایک فتنے کا ذکر کیوں نہیں کیا عثمان غلی کیلئے کیوں کیا اس نے ایک امیروں میں خطاب کی شہادت ہے وہ ایک شخص کی ذاتی پرانک تھی وہ فتنہ نہیں تھا فتنہ اس دور میں نہیں تھا اس کی ذاتی ایک پرانک ذاتی ایک تدبیر اور ذاتی اس کا ایک اخدام تھا جس کو فتنے سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے جبکہ عثمان غلی کی شہادت بقیادہ ایک فتنے کے تحت تھی اس کیلئے سازشیں بھولی گئی اور تیار کی گئی اور وہ سازشیں بناخر امیروں مومن کی شہادت پر منتج ہوئی یادہ عثمان غلی کی بشاری جو ہے اس کے ساتھ فتنے میں منصر کیا گیا کہ ماہ احرام یسیب رہو کہ سازشیں کچھ آزمائشی بھی ہوں گی اور فتنے بھی ہوں گی جن کو لائک ہوں گی فَدَا خَلَدْ فَرَمْ جی عثمان کے داخل ہوئے تو ساتھ پیٹھنے کی جگہ نہیں بھی وہ ایک طرف ایک منڈیر بھر چکی تھی تیتوں شرسیدوں کے ساتھ چنانچہ عثمان نے لیکی تحمولا حد تک جا مقابل ہو ساتھ میں آگے جو ساتھ میں ایک کوئی کی منڈیر تھی لیکن آلہ تھا وان عشیف لے فکرشہ بانساخری اور اپنے ساتھ ہوئی دعویوں نے بھی اپنی پیویوں سے کپڑا ڈھا لیے فرمت اللہم فی البیر اور ان کو گوہ رٹکا لیے ابو مسئلہ نے فجران کو اطول میں اخم دی وعد اللہ کی یہ حضیت کہ میری تمنہ رہے کہ کاش آج میرا بھائی بھی آج ہے آج میرا بھائی بھی آج ہے اور اس کو بھی اللہ کے نکل جنت کی مشارت دے لیکن وہ نیا ہے اور جو اللہ کی خدرت اور اللہ کی حکمت اور جو اس کے حکمت بھارے ہیں قادم مسید یہ ترطیب بھی بیر میں نبی رجلہ باہن طرح مبکر باہن طرح مبکر اور عثمان صاحب نے میں نے اس کی ایک اور تحویل کی ایک اور اس کا مفہوم لیا اور وہ یہ کہ ان کی قبریں کسی طرح ہیں قبریں ان کی اسی طرح ہیں ایک قدرے میں اللہ کی قائدہ مبکر مفہوم ہیں اور ساتھ یہ دو ساتھ ہیں اور عثمان خنیلہ شہابت کے بعد علم دفعن کیے گئے اس میں عثمان علم بیٹھے اور یہ دو ساتھ ہی ساتھ بیٹھے رہت ہے کہ میں نے یہ جو بیٹھتے ہیں نشست میں اس سے ان چاروں کی قبر کی تعبید لے لی کہ وہ ساتھ دفعن ہوں گے اور وہ علم دفعن ہوں گے صدی اللہ علیہ وسلم نے خواب دکھا تھا نبی رسولان کی جو ہے وہ ابو بیسلیل کی یعنی حیات روغار کا لے اور نبی رسولان کی زندگی کہ تین چاند میرے سہن میں آگر گر گئے اپنے والے سے تعبید مجھے تو وہ خاموش ہوں گے اور جس طرح پر میرے اشنا فوت ہوئے اور تفر کیے گئے اور میں کہا عائشہ تیرے خواب کی یہ پہلے تعبید ہے اور یہ پہلے چاہتے ہیں سر سے بہتری چاہتے ہیں جو پہلے تیرے سہن میں گرہا ہے اور باقی اور دو چاہن میں گرنے والے تو صحابہ اکرم ان قسم کے اشارات سے نصوص سے کچھ فاہم لیا کرتے تھے اور اشارات سمجھا کرتے تھے جی جسر بن خالد قال اکبرنا محمد بن جعفر عن شعبتا عن سليمانا قال سمعت ابا وائل قال قیل بمسامة ألا تکلم هذا قال اتکلمته ما دون ان اختح بارا اكون اغمر من يختح وما انا بالذی اقول لرجل بعد ان يكون اميرا على رجلين انت خير بعدما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يجاؤ برجل فيترح في النار فيتحن فيها كتحن الحمار برحاہ فيطیف به آل النار فيقولون اے فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنہى عن المنكر فيقول انی كنت آمر بالمعروف ولا افعل وانہى عن المنكر وافعل حضر ہوگا آپ اس شخصیت سے بات نہیں کرتے شخصیت امیروں عثمان غنیر حضر انہوں نے اقربہ پروری دیا ہے مناصر کے تقسیم اپنے اقارب کو عوضے دیئے ہیں اور اپنے اقارب کو منصر دیئے ہیں دوسری چیز یہ تھی کہ اس دور میں عثمان غنیر حضر انہوں کے ایک اقیافی بھائی تھے دونوں کی ماں ایک تھی ولید بن اخبا انہوں نے شراب پیئے اور اس پر حد خائم نہیں کی حالانکہ یہ کوئی تان تان نہیں ملتا حصر میں جو توقف کیا سید عثمان غنیر نے وہ اس لیے کیا کہ معاملہ اپنی تحقیم کو پہنچے ایک شخصہ کو جرم کرتا ہے کسی جور سے اس کو بتاہم کیا گیا عدالت میں کوئش کیا گیا تو عدالت کی جو فقت لیتی ہے پوری طرح جرم ثابت ہے پوری صحریح حد خائم کرتی عثمان غنیر حضر انہوں کے سامنے بھی یہ کیس آئے لیکن آپ نے جو ہے وہ توقف اس لیے کیا کہ اس کو ثابت کرو جب یہ ثابت ہو جائے پوری حد خائم کر دی جائے لوگوں نے اس تاخیر کو اپنے اطربہ پر انہوں نے خلال دیا کہ چونکہ ان کے بھائی ہیں اغیافی بھائی ہیں تو اپنے بھائی پر حد خائم نہیں کر دوسروں کے یہ حدود ہے اپنے کے لیے نہیں یہ ساری بھائیوں کے سادشیں اور ان کی خباست اور ان کے جو معافظمیر کی جو ایک دراست ہے اور نجاست ہے وہ پاہر آ رہی تھے ورنہ سیدنا عثمانِ دنی رضا رہے ہیں اس قسم کی طعمتوں سے انتہائی پہلا تھے چنانچہ جو کہنے والے مخلص لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں کوئی ایسا بامنے ہے تو وہ اس کا جواب تھے تاکہ حق واضح ہو جائے اور جو باقی بات کر رہے ہیں ان کی باتوں کا کرا کما ہو جائے میں نے بات کی ہے لیکن میں وہ تروادہ نہیں کھوڑنا چاہتا جو اب تجلی کھلا اور میں نہیں چاہتا کہ پہلے برمہ کھول وہ بات کیا ہے یعنی میں نے بات کی ہے سمر میری سوال کو امیر وامن نے سنا تم یہ گھرے کو چاہرے میں بات کر لوگوں کے سامنے بات کر تاکہ اب اس کا جواب میں اور لوگوں کو حق واضح ہو ایسا مہنی کرو اگر میں برسر عام کروں گا تو یہ ایک ایسا دروادہ ہے جو پہلے میں کھول میں کا مرتقب ہوں اور جو بھی حاکم ہے بخص کا اس کی ایک تقریب اور اسے تو نفس کا تقاضی ہے اگر اس کی غلطی ہو تو اس کو سرنس سے آگاہ کیے مخت بھی نہ کہ برسر عام چوکا اور چوراہوں پر اس کی تدریر کیت ہے اور اس کی تشریر کیت ہے یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے کیونکہ یہ اقدام موجہ میں فتنہ ہے اور شریعت ہر ایسے اقدام سے بجھنے کی تلغیم کرتی ہے جو فتنے کا باعث ہے تو جناب مصامہ نے کہا تم یہ چارے ہو کہ میں برسر عام بات کروں ایسا ہرگز نہیں ہوگا اگر میں برسر عام بات کی تو میں ایک ایسا دروادہ کھولنے کا مرتقل ہو جائے ہوگا جو آج تک نہیں کھلا اور اپنے حاکم کو اپنے امیر کو اگر کوئی بات کہنی ہے تو وہ سرم کہنی چاہیے یہ ایک آانت کا تقاضی بھی ہے اور خیر خواہی کا تقاضی بھی ہے ایک ہوتا نسیح ہے اور ایک ہے تائیر دونوں میں فرق ہے اگر آپ برسر عام بات کروں گے یہ تائیر ہوگی آپ اس کو خیر خواہی نہیں دے بلکہ آپ اس کی جو ایک عزت نفس اس پر آپ ایک دخل کر رہے اور آپ اس کی انانیت کو جو ہے وہ اُبھار رہے حالانکہ خیر خواہی کا تقاضی ہے کہ کسی کی ضمیر پر کچھ آ کر کریں نہ کہ اس کی انانیت کو اُبھار رہے اور یہ جو تقاضی ہے امیر مومن سے بات کرنے کا نبیل اسلام کی حریص بھی ہے اگر کسی شخص میں اپنے امیر سے کوئی بات کہنی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور اس کو الگ لی جائیں اور تنہائی میں بات کریں یہ خیر خواہی کا تقاضی ہے نہ کہ برسلان بات کریں اور کہا کہ کہا کہ میں چارلوز ہی بھی نہیں کرتا امیر المومنی تو ایک دنیا کے امیر ہے ایک شخص اگر دو شخص ہوگا امیر ہو اور میں اس کا چارلوز بن جو کہ تو بڑے اچھی ہو تاریخیں کروں گنگا ایسا بھی نہیں کروں گا اگر کسی بھی کل نقص ہے اس سے اس کو آبا کروں گا خرابی ہے اس سے آبا کروں گا اور یہ نہیں کہ میں اس کی جہلو چارلوزی کروں اور اس کے ساتھ جھنگ اس کے ہاتھ پہنچوں کسی غرض کے دار ایسا بھی نہیں کروں گا اور ایسا جھنگے جاروں گا بعد انصورت علیہ السلام کہ میں نبیل السلام سے ایک حضیر سنی ہے یعنی روزیم فیترہ و فیلنال ایک شخص کو لائے جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا یعنی روزیم فیل ہے کہ تحمل حمار برحاب اس کو جہنم میں پیسا جائے گا جیسے حمار کنان جو ہے اپنی چکی کے ساتھ آنٹھے کو یہ دیو بیجی ڈالی جائے اس کو پیستا ہے گندوں کا پیستا ہے جاؤں کو پیستا ہے اس طرح اس شخص کو پیستا ہے رحمت اللہ تو یعنی روزیم فیلنال باقی جہنم نہیں اس کے قرد قرد گھومیں گا اس کو دیکھیں ایک اجیس میں آتا ہے کہ اس کی جو اقتال ہیں آنٹھے ہیں وہ باہر لگلی ہوگی اور وہ اپنے آنٹھے کے ساتھ یوں بھومے کا جیسے چکی کے جانور گھومت ہے یہ اس کی شکل ہوگی باقی جانور گھومت کو دیکھیں گے اور دیکھ کر پہچان جائیں گے اور گئیں گے اے فنان الستکم تتابرہ بالمعروف بطر حادل خلکر تم تو وہی ہو جو ہمیں نیجی کا حکم دیتے تھے اور بھائی سے بھائیتے تھے بھائی سے بھائی سے بھائیتا تھا اور خود باز میں آتا تھا لوگوں سے کہتا تھا فلاہ کام کرو فلاہ کام کرو اور خود نہیں کرتا تھا لوگوں سے کہتا ہے فلاہ کام سے بھائی آگا اور خود باز میں آتا تھا تنانچہ ایسے شخص کی یہ صدا ہے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو پیسہ لائے گا اور اس کی آنٹھنی ہے جس سے بھائی دکھانی جائیں گے وہ چکی کی طرف گھوپے گا اور پھر مزید یہ ہے کہ دنیا دار لوگ جو اس کی باطر سنتے سے وہ اس کے ساتھ میں جائیں گے جو مزید اس کی تدلیل اور اس کی احانت کا باعث ہوگا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ہمیں یہ فعث کرتا تھا ہمیں نصیح ہے اور خود فصیح ہے تو یہ تھی ایک نصیحاتی طور پر ایک اضافی اس کی کنفت کا باعث ہوگی اور یہ امر بھی مجھے نے فتنہ ہے فتنہ کے ادارہ کے لیے ایک شخص اگر مصبت کے ادار ادا کر سکتا ہے تو وہی ہے جو قول و فیل کا پاملتی کرنے والا ہو جو بات لوگوں سے خود فرامل کرے تاکہ اس عمل کے ذریعے فتنہ کی جو ہے وہ سر کو بھی کر سکے ورنہ ایک شخص کی بات قطر محصر بھی رہے گی دوسروں کو کہے خود عمل نہ کریں تو بات کی تعدیم نہیں ہوگی فتنہ کے اضافہ لنکے نہیں تو میرے ممہ مصبت غلی کے ذریعے ہو لگے اسلام کی اس فرمان سے واقف ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں شرار کی حد کیوں نے قائم کر رہے ہیں عقبہ فرمڑی کیوں کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں سارے مصبت غلیت نبی رفعان کے صحابی خلیفہ راشد ہے وہ مشہر میں چلنا ہے وہ یہ تدام کیسے کر سکتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے ہم بلومی کے تعلق سے اس قسم کی سوچ سے بات آجائیں اور ایسے امور جو ہے ان کا سوچیں اور ان کو بیان کریں ان کا ذکر کریں جو فتنے کو کم سے کم کر دیں تاکہ معاشرہ سگون پر خائم ہو سگیر از بر اور عمر السلام کے برخائی